السلام علیکم جی میں بسند کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو گیم آئی ہے وہ کھیل کر آپ کے ساتھ شیئر کروں امیر کرتوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گا یہ ویڈیو گیم تو جی شروع ہو گیا گیم تو اس میں ہم کو کرنا یہ ہے کہ یہ پتنگ اڑنے ہیں جی اسمان آپ دیکھ سکتے ہیں پتنگوں سے بڑا ہوا ہے تو ہم نے جو ہے نا ہمیں یہ ٹاسک مل ہے کہ ہم نے آٹھ پتنگ جو ہے نا ان کی دوریں کاٹنی ہیں ان کو بو کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی آج بسند کے دن ہے تو اور طرف جو ہے نا وہ گوڑیاں گوڑیاں اول رہی ہیں آسمان پہ ٹھیک ہے جی تو ہم نے جو ہے نا وہ کوشش لگ ہوئے ہیں ہم ڈیل دیئے پہلے میں نے بہت ہی یہ مذہ کا ویڈیو گیم ہے دوہزار بیس کا ابھی نیا نیا یہ لانچ ہوئے تو اس ویڈیو گیم کا لنک جو وہ میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ لوگ ڈاؤنڈلڈ کر سکتے ہیں اور ٹیل سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں ڈیل دے رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہے نا وہ میں کروں کچھ اب اس پتنگ کو یہ نیلا والا تکل گھڑا ہے نا اس کو ہم ذرا اس کو اس کی دور کو کٹیں گے اس کو بو کریں گے ذرا جن کافی مشکل ہو رہے جی چلو دوسرے والی کو کریں لیکن اس کو پہلے میں کروں گا ابھی تک صرف ایک ہی پتنگ جو وہ میں نے اس کو دور کاٹا ہے وہ کیا ہے آٹھ رہتی ہیں جی ساتھ رہتی ہیں وہ آٹھ میں سے ایک ہو گیا اب اس کو بھی آؤ گیا شکریہ یہ بھی ہو گیا اس کو بھی ہم نے کر دی اس کے ساتھ ہم نے دو کر لیا جی دو گھڑے ہم نے بو کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں جی اگلا ہم کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جاب ادھر میں آتا ہوں ادھر ادھر تھوڑا میں نے چینچا گھڑے کو ڈیل دے رہا ہوں جی ادھر دور جائے گا تو وہ سپید گھڑا ہے نا جو تو اس کو اب میں ذرا اس کی دور کو کٹنے کا کوشش کروں گا تو آٹھ میں سے دو گھڑے تو میں نے جو وہ ان کی دوریں کٹ دیں ہیں اب اس کو ذرا مزا چکاتا ہوں یہ زیادہ شیار بنا ہوئے نا ہو شیار تو اس کو میں اس کی دور کٹتا ہوں اس کا گھڑا بو کرتا ہوں اے ابھی میں تینچ ماروں گا یہ رہا جی میں نے تینچا اور اس کے ساتھ اس کا ڈور بھی ہو گیا کٹ اور تین گھڑے ہم نے جو وہ بو کر لیے ہیں جی تو بہت ہی مزے کا ویڈیو گیم ہے بسند کا ویڈیو گیم ہے ٹھیک ہے جی تو جو ابھی دیکھیں بہت ہی خوبصورت انہوں نے بنائی ہوئی ہے کلا سارا جو وہ میدان سا ہے گاس ہوگی ہوئی ہے اور تکلیاں وکلیاں ہیں اور اس طرح کے پودے ودیاں طرف اور دور دور تا کوئی آبادی نہیں ہے ٹھیک ہے دی جو لوگ شہروں میں پتہ اڑاتے ہیں ہمارے ادھر پاکستان میں وہ بہت برا کرتے ہیں خطرناک کام ہوتا ہے اگر اڑانا بھی ہے نا تو آپ کسی کلی جگہ میں اڑائیں جہاں ارد گرد کوئی آبادی نہ ہو رش نہ ہو آدمیوں کا جس طرح اس ویڈیو میں انہوں نے بنائے ہوئے کلا آسمان ہے اور سائیڈ پیس بڑا آسا جو ادھر میدان ہے اور در سمندر ہے سامنے ٹھیک ہے تو چار گردے تو ہم نے جو ان کی دوریں کاٹ کے ان کو بو کر دیا ہے اب میں اس سائیڈ پہ آ رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ ادھر کس گردہ ہوں ہے تو اس کو میں بو کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی بڑے شیار ہے نا تو اب میں درا چین چھونکا یہ دائیں طرف جو پیالہ گردہ ہی نا اس کو میں درا بو کرتا ہوں اب تو مجھے نام بھی بھول گئے ہیں گڑوں کے وہ بچپن میں جو ہے نا وہ مجھے آیا کرتے تھے نام بھی جبچہ سات سال کا تھا آٹھ سال کا اس وقت مجھے بہت چھوک ہوا کرتا تھا میں اڑایا کرتا تھا ہٹانی کا ملتا تھا ایک گڑا اور روپے کے دو گڑے ملتے تھے اب تو بہت مہنگائی ہو گیا دی اور اب میں اڑاتا بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے دی؟ تو یہ بچپن کا میرا عطا کام وہ آج ویڈیو گیم کیل کے وہ بچپن کی یاد تازہ ہو گیا ٹھیک ہے دی؟ تو اب اس کو ابھی پانچ گڑے جو ہے نا ہم نے بو کر لیے ہیں اب اس کالے والے کو کوشش کرتا ہوں کہ شاید ہو جائے یہ جو بچہ کڑا ہوا ہے نا اس کا یہ گڑا ہے بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے یہ بچہ کے اس نے یہ اچھا کام کر رہا ہے کہ اپنے چھت پر نہیں اڑا رہا ہے ادھر کلی جگہ پہ آکے نا یہ گڑے اڑا رہا ہے کیونکہ بہت سارے عادثے ہو جاتے ہیں جو لوگ جو نا تنگ گلیوں میں اور گھروں میں گڑے اڑاتے ہیں نا پتہ نا تو وہ پھر مسئلہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی؟ اگر بہت ہی آپ کو شوق ہے تو آپ کلی جگہ پہ جاں پہ ادھگید کوئی بندہ نہ ہو نا بندے کی ذات ہو ٹھیک ہے جی؟ تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ ہو آپ انٹرٹین تو ہوں گے اس کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کی جان لے لیں ٹھیک ہے جی؟ ایسا نہ ہو آپ انٹرٹینمنٹ کریں تفریح کریں لیکن ساتھ دوسروں کو بھی قیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ تو یہ رہا جی ایک اور گڑے ہم نے اس کو ڈور کاٹ کے بو کر دیا اس کے ساتھ ہم نے چھے کر دیا جی گڑے بہو اور اب دو گڑے میں زید رہتے ہیں جی ہم ان کو بو کریں گے ٹھیک ہے جی؟ اب اس کو ادھر دائیں طرف زر آتے ہیں ہم ٹھوڑی چینچ ماریں گے ٹھیک ہے؟ ٹھوڑا چینچ رہیں جی؟ آپ ڈیل دیں گے اب میں تو اچھا چھا اس کا ہوا جوا ایک اور گڑے ہم نے بو کر دی اتفاق سے یہ بو ہوئے میرے راستے میں آگے اب ایک اور کر دیا اس کے ساتھ مشن بھی ہو گیا جی قریباً کمپلیٹ کیونکہ آٹھ گڑے ہمارے ہو گئی بو یہ ہمارا ٹاسک تھا اب نیکس مشن دیکھتے دی آٹھ ہوا مشن ٹھیک ہے جی؟ تو مزے کا گئے میں توڑا مشکل ہے تو میں ڈیل دے رہا ہوں جی یہ رہا جی دور جاتا جا رہا ہے جاتا جا رہا ہے اسمان کی طرف اب میں نے کنچ مارا اس سبز والے گڑے کو نا میرا خیال ہے اب میں کرتا ہوں ذرا مزہ تکھاتا ہوں اس کا ڈور کاٹتا ہوں تو اس کو بو کرتا ہوں یہ چھوٹا سا لڑک ہے یہ اس کو اڑا رہا ہے بچہ ہے بچہ رہا لیکن کوئی جی ہمارا کام ہے بو کرنا ٹھیک ہے جی ایک گڑا تو ہم نے بو کر دیا دور کاٹ دیا اس کا یہ رہا جی اب میں توڑا کنچ ہوں گا توڑا ڈیل دیتا ہوں اس طرح اس طرح اس طرح تو یہ رہا جی نہیں ہو سکا یہ نیلا والا سکل گڑا تو کوشش بس لگا ہوں اب ہوگا میرا خیال اب میں توڑا ڈیل دیتا ہوں جی اس کے بعد اوپر کنچ ہوں گا نا اس کا ڈور جو وہ کٹے گار بو ہو جائے گا اب یہ رہا جی واہ جی واہ جی واہ کام یہ ابھی ہو گیا مجھے دو گڑے تو ہم نے پتن جو وہ وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس والے پیالے گڑے کو میں کرتا ہوں پیالا نہیں ہاں پیالا یہ پتن یا مجھے صحیح سے نام بھی نہیں آتے نا گڑوں کی وہ بچپن میں آتے تھے آپ تو بھول گئے کاپی عرصہ ہو گیا ہے میں نے چوڑ دیا یہ کام تو گیم بہت ہی سبرتاست ہے مجھے مزہ آ رہے وہ بچپن کی یاد جو وہ تازہ ہو رہی ہے پتنگ بازی بھولی بچپن میں میں بہت کڑا تھا گڑے تھی کے بھی تو پھر ابو نے مجھے سمجھایا کہ یہ ٹھیک کام نہیں ہے تو بس اس کے بعد میں نے چوڑ دیا تو آج گیم کیل رہا ہوں تو وہی والا یاد بچپن کا تازہ ہو رہے وہی والا مزہ بھی آ رہا ہے تو اب اس گڑے کو ہم اس کا ڈور کاٹھتے ہیں اس کو ہم ازہ تکانا پڑے گا جی تین گڑے تو کر دیئے اب چھوٹا پانچوان چھٹا سات اور آٹوان تھی کہتی پانچ گڑے مزید ہم نے کرنے ہیں جی بو تو اب نام شاہ مجھے تو نہیں آتے گڑوں کے ٹھیک ہے دی کس کو کیا بولتے ہیں کس کو کیا بولتے ہیں توڑا بچپن میں وہ مجھے پتا ہوا کرتا تھا اس گڑے کا کیا نام ہے ہر ڈیزیم کے گڑے کا مجھے پتا تھا اس کا کیا نام ہے اس کے لئے اب تو کپی عرص ہو گیا نہیں ہو رہا گڑا اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا تو خیر بھی گیم کیل کے ایسا ہی لگ رہے کہ میں ریل میں جو انہوں وہ پتنگ بازی کروں پتنگ گڑا رہوں ٹھیک ہے تو گراپکس بھی بہت اچھے ہیں گیم کے جگہ بھی بہت پیاری یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہوا دار اور یہ گاس بغیرہ کلہ سا ہی ہے جو نا باغ لگ رہ مجھے تو تو یہ ٹھٹلی کی طرح کا گڑا اولڈا ہے اس کو پتن کیا بولتے ہیں ٹکل کہتے ہیں یا پتن کیا کہتے ہیں ٹھٹلی گڑا کہتے ہیں شاید ہمارے زمانے میں جو اتنے گڑے ہوتے ہی نہیں تھے اتنے ڈیزائن والی آج کل تو ترقی ہو گیا آج جیز میں تو چار تو ہم نے بو کر لیا ہے چار پتنگ ہم نے کٹ دی ان کی دوریں تو یہ ٹھٹلیاں واقعی در اڑ بھی ہیں واقعی یہ باغ ہی انہوں نے بنا ہوئے ہوئے تو بہت ہی اچھی زبردست گیم ہے دیا آپ ابھی سے ڈونلوڈ کریں اور بسند کو جو ہے وہ منائیں اسی گیم کے ذریعے سے اگر آپ واقعی بسند اس طرح نہیں منا سکتے تو آپ ای طرف گیم کل کے ہی آپ اپنا جو شوک پورا کریں پی جائے دیں تو دیکھیں آج مان پہ آر طرف گڑیاں گڑیاں اولڑی ہیں دیں تو پاس گڑے تو ہم نے جو وہ بو کر لیا ہے ان کی دوریں کٹ دی ہیں اور بس تین گڑے مزید رہتے ہیں اب اس والی پیلے والی یہ جو پیلا اولڈ ہے اس کو میں درہا پوشش کرتا ہوں تو یہ پریبی ہے تو اس کو میں درہا ڈیل دے رہا ہوں پہلے اپنی پتاں کو اب نیچے لایا ادھر ادھر اب توڑا مزید ڈیل دیتا ہوں جی اب ادھر لاکے اب ڈیل دوں گا توڑا دائیں کروں گا ادھر ادھر کرتا ہوں میں یہ ہو جائے جو اٹھی بات ہے نہیں تو نیچے نہ گر جائے نہ گڑا اچھا اب میں کنچوں گا تو اس کا ہو جائے گا بو اب میں درہ ڈیل دیا اب کنچا او نہیں ہو سکتا جی اب اس والی کو یہ جو بائیں طرف گڑے ہیں ان کیوں جرہا ٹرائے مارتے ہیں ہم کی یہ تو ہو یہ او ہو یہ بھی نہیں ہوا اب توڑا مزید ڈیل دیتے ہیں دی ان کو تو میں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ تین گھڑے بس رہتے ہیں تو کافی دیر ہو رہی ہے جی گیم توڑا سا مشکل ہی ہے ٹھیک ہے جی لیکن مزید کا بہت ہے ٹھیک ہے جی بہت ہی ضبردست ویڈیو گیم ہے آپ دونلوڈ کر کے آپ برسند کا مزا لے سکتے ہیں پتنگ بازی کا انظر آپ کو ہے توڑا بہت شوق تو آپ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں کیل سکتے ہیں یہ ویڈیو گیم ٹھیک ہے جی تو ابھی میں نے ڈیل دے رہا ہوں جی وہ جہاز بھی جا رہے جی ٹھیک ہے وہ پاپی دور تو اس سے ہم کو کیا دی وہ تو بہت ہی انچہ ہوتا ہے ہم کو پتنگوں سے مطلب ہے جہاز سے ہم کو کیا وہ تو بہتارا سواریاں لے کے جا رہا ہوگا اپنا کام کر رہا ہوگا ہم کو ان سے مطلب ہے جی پتنگوں سے ہم نے ان کو ان کی دوریں کاٹنی ہے تو چھے گھوٹے تو ہم نے بو کر دیا جی ٹھیک ہے چھے گھوٹے تو اب بس دو ہی رہ گئیں اب اس کا دور لو دی سات منگی بھی ہم نے دور کاٹ اور بو کر دیا بس اب ایک ہی رہ گئے دی تو آپ سے دوستو میرے ایک گزارش روکیسٹے کی ویڈیو اگر اچھا لگ رہے تو اسے لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ان کو بھی اس گیم کو پسکل سکے اور وہ سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ٹھیک ہے جی اس میں کوئی آپ کا پیسہ بھی نہیں لگنا اور کوئی اتنا زیادہ میانیت بھی نہیں لگنی ٹھیک ہے جی تو یہ رہا جی ع at garage